بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنے گھر لے گیا اور عدد پوری ہوتے ہی اس نے مجھ سے نکاح میری شادی کو بس کچھ ہی مہینے ہوئے تھے میرے شوہر بہت اچھے اور خیال رکھنے والے تھے اور میری خوبصورتی کی ہمیشہ تعریف کرتے رہتے باقی سسرال والے بھی بہت اچھے تھے لیکن میری نند کا رویہ میری سمجھ سے باہر تھا عجیب سردرد رویہ تھا ہر چیز سے لا تعلقی برتنا شاید اس کی عادت تھی کبھی کبھی میں اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی مگر وہ مجھے نظر انداز کر دی تھی پھر میں نے بھی اس سے بات کرنا چھوڑ دیا اور اپنے کام سے کام رکھتی ایک دن میرے شوہر دفتر سے واپس لوٹے کافی تھکے ہوئے معلوم ہوتے آتے ہی آنکھیں مونت کر لیٹ گئے انہوں نے مجھے آواز لگائی تو میں فوراں ان کے پاس پہنچی انہوں نے پیار سے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا حریم تم سے ایک بات پوچھوں تو نہیں چھوڑو گی ہمیشہ ساتھ دو گی نا میرا ہاں ہمیشہ ساتھ دوں گی ہمیشہ ساتھ دیکھوں لیکن آپ ایسا کیا پوچھ رہے ہیں میں حیران ہوئی آج سے پہلے میں نے ان کا ایسا ہارا ہوا انداز نہیں دیکھا تھا بس ٹھیک ہے تم ساتھ دینا میرے لیے بہت دعا کرنا مجھے نیند آ رہی ہے تم یہیں بیٹھو میرے پاس اور خود گنونگی میں جانے لگے اور صبح تک وہ اپنا رفتے سفر باندھ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے ان کا جاننا سب کے دلوں کو ویران کر گیا آنکھیں برس برس کر تھکنے لگی لیکن وقت سب سے بڑا مرحم ہے لہٰذا وقت کے ساتھ ساتھ دکھ میں قدرے کمی ہوئی میں عدت میں تھی جب ایک رات میری نند آلیا نے سب کے سوئے جانے کے بعد اپنے بوائی فرینڈ اسد کو گھر کے پچھلے حصے میں بلوایا دیوار پھلانگتے ہوئے اس کا پاؤں لگنے سے گملہ نیچے گرا تو سب گھر والے جاگ گئے آلیا گھر والوں کے جاگنے پر خوف زدہ ہو گئی اور جب کچھ سمجھ نہ آیا تو جلدی سے اسد کو میرے کمرے میں بھیج کر خود کھٹکی سے اپنے کمرے میں چلی گئی میری عدت کو مکمل ہونے میں کچھ دن باقی تھے باہر کھٹکا سن کر میں گہری نیند سے جاگی اور لیمپ آن کیا کمرے میں کسی لڑکے کو دیکھ کر پہلے تو خوف زدہ ہو گئی اور جلدی سے چہرہ لپیٹا رہا باہر کو باگ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا سب گھر والوں کو اپنی چوکھٹ پر کھڑے پایا اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھاتی سب میرے کمرے میں جھانکنے لگے اور وہاں اسد کو پا کر سب نے مجھے مارنا شروع کر دیا بے شرم تو بے شرم نہ آئی شوہر کو گے اب یہ وقت ہی کتنا گزرا تھا عدد تو پوری ہونے دیتی تجھے موں پر کالک ملنے کیلئے ہمارا ہی گھر ملا تھا شوہر کے ساتھ ہی مر جاتی بلکہ اس کی بجائے تو ہی مر جاتی اس طرح سے آنکھوں میں دھول چونگتی ہے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا جوتوں، تھپڑوں اور گھونسوں کے بیچ میرے سماج سے ایسی کچھ آوازیں ٹکرانے لگ جا نکل جا ہمارے گھر سے دفع ہو جا آخری آواز یہی سنائی دی کیونکہ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا میں نیم بھی ہوشی کی حالت میں تھی میرے ساتھ ساتھ اسد کو بھی بہت مارا گیا اور ہم دونوں کو گھر سے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا گیا اندھیری رات میں سنسان سڑکوں پر زخمی حالت میں ایک کونے میں گری پڑی دیکھ کر نہ جانے کب اسد میں انسانیت اور ہمدردی جا گی اور وہ مجھے سہارا دیتا اپنے گھر لے آیا ایک بڑی خاتون کی آواز پر کھلی سفید دوبٹے کو اپنے چہرے کے گرد لپیٹے وہ آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے ساتھ ساتھ میرے زخموں پر مرحم لگا رہی ایک دم میرے دل میں سکون اترنے لگا وہ کافی دیر تک میرے چہرے پر لگے زخموں پر مرحم لگاتے ہوئے ساتھ ساتھ کلام پاک کا ورد کرتی رہی اور میرا دل پر سکون ہوتا رہا انہوں نے مجھے کہا کہ تم آرام کرو میں تمہارے لیے ناشتہ بجھواتی ہوں اور ہاں کمرے میں ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہیں جس چیز کی ضرورت ہو وہ لے لینا میں نے اپنے کچھ کپڑے بھی یہاں رکھ دیئے ہیں میں نے اصل سے کہہ دیا ہے کہ وہ واپسی پر تمہارے لیے پہننے کے لیے کچھ نیک کپڑے لے آئے اور اگر کوئی اور چیز منگوانا ہو تو بتا لینا وہ بڑی خاتون اتنا کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی میں نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی تو مجھے اصد بھی ان کے ساتھ باہر جاتا دکھائی دیا گویا وہ بھی وہی موجود تھا اس دن کے بعد میں نے کبھی بھی اصد کو نہیں دیکھا البتہ اس کا گھر بے حد خوبصورت اور دنیا کی تقریبا ہر چیز موجود تھی اصد کے گھر میں اس خاتون کا جو رشتے میں اس کی دادی تھی اور کچھ ملازمین اور اصد کے سوا کوئی نہیں رہتا تھا میرا زیادہ تر وقت اپنے کمرے یا دادی کے کمرے میں گزرتا میرے زخم کافی حد تک بھر چکے تھے مگر ان زخموں کا کیا جو روح پر تھے کچھ دن بعد عدد ختم ہوئی تو مجھے دادی باغیچے میں لے آئی اور باغیچے کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے سونپ تھی ایک دن میں مالی سے باغیچے کی صفائی ستھرائی کا کام کروا رہی تھی جب مجھے اصد اپنی گاڑی سے اتر کر میری جانب آتا دکھائی دیا وہ میرا حال احوال پوچھنے کے لیے رکا تھا اور میری خیریت معلوم کرنے کے بعد گھر کے اندرونی حصے کی طرف بھڑ گیا مجھے اس کا باوقار انداز بے حد بساند آیا دل ہی دل میں حیرت اور تجسس گہرنے لگا کہ آخر آلیہ جیسی لڑکی کے ساتھ مل کر اتنا پڑا لکھا باشاور کامیاب ترین بندہ کیسے ایسی گری ہوئی حرکت کر سکتا ہے جبکہ کہیں سے بھی وہ ایسا نہیں لگتا تھا ایک دن اصد کے آفیس جانے اور دادی کے سونے کے بعد میں خموشی سے اصد کے کمرے کی طرف چلی آئی تاکہ اصد کے متعلق کوئی سراخ مل سکے اصد اور آلیہ کے ملنے وغیرہ کے متعلق کچھ مل سکے اور یہ بھی کہ اصد نے مجھے بدنام کرنے میں آلیہ کا ساتھ کیوں دیا جبکہ میں جتنے دن یہاں سے موجود تھی اس کی دادی سے بس اس کی امانداری اور اچھائیوں کے قصے ہی سننے کو مل رہے تھے جبکہ اصد خود بھی مجھ سے بڑے احترام سے پیش آتا مگر جیسے ہی میں نے اصد کے روم کے دروازہ کھولنا چاہا وہ لوک ملا میں چپ چاپ واپس چلی آئی اصد کے پور اسرار طبیعت کے متعلق کوئی راز مجھ پر ابھی تک آشکار نہیں ہوا تھا اس روز جب میں دادی کے ساتھ رات کا کھانا کھا رہی تھی تب ہی اصد کی گاڑی کی آواز سنائی دی تو دادی اٹھ کر جلدی سے باہر کی طرف لپکی شکر ہے تم آگے آج ہمیں بھی تمہارے ساتھ کھانا کھانے کی سعادت نصیب ہو کچھ ہی دیر میں وہ دادی کو اپنے ایک بازو کے حلقے میں لیے اندر داخل ہو رہا تھا وہ ان کی باتوں پر دھیما سا مسکراتے ہوئے بے حد خوبصورت دکھائی دیا اس کی مسکراہت بے حد خوبصورت تھی وہ آ کر دادی کے ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھ گیا تو میں نے وہاں سے اٹھنا مناسب سمجھا مجھے وہاں سے اٹھتے دیکھ کر دادی نے روک لیا اور ساتھ بٹھا لیا ملازمہ کھانا لکھانے لکھ دادی اچھا ہے نا کہ میں لیٹ آتا ہوں ورنہ کوئی روزانہ بھوکھا رہ جاتا میں خاموشی اس پلیٹ میں چمچ ہلا رہی تھی جب اچانک اصد کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی کیوں حریم بیٹا تمہیں اصد کا آنا پسند نہیں آیا نہیں نہیں دادی ایسی کوئی بات نہیں یہ ان کا اپنا گھر ہے میں برا منانے والی ہوتی کون ہوں دادی کی برائے راست مخاطب پر میں بکھلا گئی جلدی سے گلہ صاف کرتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی جس پر دادی اور اصد ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے مسکرا دیئے جسے سمجھنے سے میں کاسر تھی آج اعتوار تھا اصد آج گھر پر تھے آج میرا اور دادی کا کھویا بنانے کا پروگرام تھا دادی کو ملازمین کے ہاتھ کے کام خاص پسند نہیں آتے تھے اور اس طرح کی مشکل ڈشیز وہ خود بناتی تھی اور اب میرے آنے سے انہیں کافی سہولت ہو گئی تھی اصد نیوز پیپر بڑھنے میں مصروف تھا پھر تھک کر اس نے ٹی وی آن کر لیا جب دل نہ لگا تو کچن میں ہی چلا آیا ارے اصد بیٹا تم کیوں چلے آئے ہو تم بیٹھوں میں ابھی آتی ہوں کام ختم کر کے میرا بچہ دادی اصد کو کچن میں دیکھ کر بولی کیوں کیا میں نہیں کام کروا سکتا آپ کے ساتھ وہ مو بناتا ہوا بولا ارے تم نے کب یہ کام کیے ہیں حریم بیٹی اتنے اچھے سے کر رہی ہے تم تو الٹا کام بکھاڑو گے دادی ہستے ہوئے بولی اچھا تو مطلب میں آپ کا کام بکھاڑنے والا ہو گیا اور حریم کام سوارنے والی ہو گئی اچھا ہے پارٹی بدلی آپ نے وہ مسنوی نرازگی سے بولا ہاں سب جانتی ہوں تمہاری اموشنل بلیک میلنگ دادی اور اس کی نوک جوک بھلی لگ رہی تھی کچھ دن گزرے تو ایک روز اصد کی دادی نے میرے سامنے اصد کے رشتے کی بات ان کی بات سن کر میں حق کا بکہ رہ گی پھر جب اکل نے تھوڑا کام کرنا شروع کیا تو میں نے فوراں انکار کر دیا میرے انکار پر انہوں نے مجھے سمجھایا کہ تم اکیلی کہاں جاؤ گی مائیکی میں تو کوئی بھی موجود نہیں تمہارے ایک ہی بھائی ہے جو ملک سے باہر ہوتا ہے تمہارا کوئی ٹھکانا بھی نہیں تم اپنی زندگی کے ساتھ مت کھیلو اور میری بات مان لو وہ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اپنی کمرے میں چلی گی ان کے جانے کے بعد میں کافی دیر سوچتی رہی جو ابھی تھا مگر اصد کی وجہ سے میں اس مقام پر پہنچی تھی جو الزامات لگائے گئے تھے مجھ پر میں کبھی اصد کو معاف نہیں کر سکتی تھی لیکن میں نے فی الحال خموشی اختیار کی اور اصد کے رشتے کے لیے ہاں کر دی دادی اپنے پوتے کی شادی کو لے کر بے حد خوش تھی یہ اس کی پہلی شادی تھی خوب دھومدھام سے شادی ہوئی اور مجھے دلہن بنا کر اصد کے کمرے میں بٹھا دیا گیا اصد نے جیسے ہی میرا گنگٹ اٹھایا میں نے اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ نسید کر دیا اور ساتھ ہی اسے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ مجھ سے کوئی امید نہ رکھے میں نے یہ شادی صرف مجبوری میں کی ہے اور بس میں جلد ہی تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں تمہاری وجہ سے میرا سب کچھ برباد ہو گیا معاشرے میں مجھے اتنی زلط اٹھانی پڑی بدنامی کا داگ مجھ پر لگ گیا اور تم نے میری صفائی میں ایک لفظ تک زبان سے نہ نکالا وہ سب غصے میں جو میرے اندر اتنے مہینوں سے تھا نہ جانے کیسے تھپڑ کی صورت میں اصد ون نکل گیا میں ہوش سے بگانہ بے بس بولتی چلی جا رہی اصد کو مسلسل چہرے جھکائے خاموشی سے سب سنتے دیکھ کر میرا دل کو کچھ ہوا میں خاموش ہو گئی کافی دیر تک کمرے میں خاموشی چھائی رہی اس دن کے بعد سے اصد نے گہری چپ لگا لی اور مجھ سے کوئی بات نہ کی وہ دیر سے گھر آنے لگا اور صبح جلدی چلا جاتا گھر میں کم ہی دکھائی دیتا جہاں اصد کی بے روخی مجھے تنگ کر رہی تھی وہیں اس واقعے کی حقیقت سے متعلق تجسس مزید بھرتا جا رہا تھا ایک دن اصد کے کمرے میں صفائی کرتے ہوئے مجھے اصد کا پرانا وائلٹ ملا وائلٹ میرے ہاتھ سے فسل کا نیچے گر گیا میں اٹھانے کیلئے جھکی تو اس میں لگی تصویر دیکھ کر دھنگ رہ گی وہ تصویر میری تھی میرے کالج کے زمانے کی تصویر مگر وہ اصد کے پاس کہاں سے آئی جبکہ مجھے تو کبھی تصویر بنانے کا شوق ہی نہیں تھا اور نہ ہی کبھی میں نے ایسی کوئی تصویر بنوائی تھی کہ براہت سے میرے ہاتھ کام پر رہے تھے میں اصد کا انتظار کرنے لگی کہ ان سے پوچھوں گی مگر رات دیر تک انتظار کرتے کرتے میں سو گئی صبح اٹھی تو اصد کہیں نہیں تھے ملازمین سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ اصد آج گھر آئے ہی نہیں میری پریشانی بڑھنے لگی رات اصد دیر سے گھر پہنچے اور آتے ہی سو گئے صبح بھی معمول سے ہٹ کر کافی دیر تک سوتے رہے کافی ٹائم گزر گیا تو مجھے فکر ہونے لگا میں جلدی سے ان کے پاس گئی اور ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو ان کا جسم بخار کی وجہ سے تپ رہا تھا میں نے جلدی سے دادی کو بلایا تو انہوں نے ڈاکٹر کو کال کی ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن دی اور انجیکشن لگائے جس سے اصد کو ہوش آنے لگا ڈاکٹر کی جانے کے بعد دادی نے مجھے اصد کے پاس رکھنے کا کہا اور خود سوب بنانے کچن میں چلی گئی اصد کے سر میں درد کی شدی تیسے اٹھ رہی تھی اس نے اچانک میرا ہاتھ تھام کر اپنی پیشانی پر رکھ دیا مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تھوڑی کشمکش میں رہنے کے بعد میں نے ان کا سر دبانے کا فیصلہ کیا پوری رات ایسے ہی سوئی جاگی کیفیت میں اصد کی سرحانے بیٹھے گزر گئی اس کے بعد میرا رویہ اصد کے ساتھ تھوڑا نرم پڑنے لگا ضرورت کے تحت کبھی ہلکی پھلکی باتچیت بھی ہو جاتی اصد نے کچھ دن آرام کرنے کے بعد آفس جانا شروع کر دیا مکر میں رہتے ہوئے جان گیا تھا کہ کھانے کی ذمہ داری سب میں نے اٹھا لی ہے لہٰذا وہ بھی ہر شام کھانے پر ضرور گھر پہن جاتا اور ظاہری طور پر ملازمین کو اپنے کھانے پینے کی فرمائشیں گنوا کر جاتا در پردہ مجھے سنایا جاتا کہ اسے کیا پسند ہے یا کیا کھانا ہے میں ابھی اس کی پسند نا پسند کا خیار رکھنے لگی اگر آنے میں دیر ہو جاتی تو اس کا انتظار کرتی اور خود اس کے لیے کھانا نکالتی اور کبھی تھک کر سو جاتی تو واپسی پر وہ مجھے جگا کر کھانا لانے کے لیے کہتا شاید ہمیں ایک دوسرے کے عادی ہو چکے تھے مجھے اس سے محبت ہو رہی تھی مگر میں اس کے دل کی حالت سے انجان تھی میں صبح صبح چہل قدمی کرنے میں مصروف تھی وہ بھی چہل قدمی کرنے وہاں چلا آیا اور مجھے مخاطب کر کر بولا آپ سے ایک بات پوچھوں میں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا پھر اسباب میں سر ہلا دیا آپ میری دادی پر اتنا قبضہ قائم کر چکی ہیں میں کمپلیکس کا شکار ہونے لگا ہوں کیا آپ ایک دوسرے سے ہٹ کر تھوڑی توجہ میرے لیے بھی پچھا لیں گی چلیں آپ نہیں مگر میری دادی تو واپس دے دے مجھے مماسوم سی شکل بنائے کھڑا تھا مجھے دیکھ کر ہسی آگی مشکل ہے اپنی قسمت سمجھ کر صبر کریں اور اچھے وقتوں کا انتظار کریں انتظار ہی تو کر رہا ہوں نہ جانے کب سے اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو بہت کچھ سنا رہا تھا میں گھبرا کر وہاں سے چلی گئی ایک شام کو میں بغیچے میں کرسی پر بیٹھی مالی سے پودا ٹھیک کروا رہی تھی تب ملازم نے مجھے بتایا کہ کوئی آلیا نامی لڑکی مجھ سے ملنا چاہتی ہے ملازم میری ہدایت کے مطابق اسے گھر کے اندر لے آیا مجھے آلیا پر بے حد غصہ تھا میں اس سے وہ سوال پوچھنا چاہتی تھی جس نے مجھے بے چین کر رکھا تھا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا آلیا بہت پریشان دکھائی تھی میں نے اسے بیٹھنے کا بولا خود پر کابو رکھتے ہوئے اس کے آنے کی وجہ پوچھی وہ کچھ بھی بولے بغیر اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک دم سے میرے قدبوں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی مجھے لگا شاید وہ اپنے کیے کہ معافی مانگ رہی ہے مگر اس کی باتیں سن کر میں لرز کر رہ گئی اس نے کہا کہ جس شخص نے تم سے شادی کی ہے اس نے تمہیں پانے کے لیے یہ سب کھیل رچایا ہے اس نے جان بوجھ کر تمہیں بدنام کیا اس کی نیت ٹھیک نہیں وہ کبھی تمہارا نہیں ہوگا وہ تمہیں چھوڑ دے گا اس کو یہ ہی تو اچھا لگتا ہے وہ ایسا ہی ہے وہ تمہاری زندگی برباد کر دے گا اور تمہیں نکال دے گا اپنے گھر سے وہ پہلے بھی کئی لڑکیوں کے ساتھ ایسا کر چکا ہے مجھے بھی اس نے دھوکہ دیا ہے تم اسے چھوڑ دو اپنا وقت ضائع مت کرو اس کی باتیں سن کر میرا دل بیٹھنے لگا میرے دل میں جو اسد کے لیے تھوڑی تھوڑی سی جگہ بننے لگی تھی آنکھوں میں نے نے خواب بننے لگے تھے وہ خوابوں کا محل ایک بار پھر زمین بوس ہو گیا آلیہ کی باتیں سن کر میرا دل کانپنے لگا آلیہ مزید کچھ کہے بغیر وہاں سے چلی گی میں نے خود کو کمرے میں قید کر لیا وہاں موجود ہر چیز سے مجھے نفرت محسوس ہونے لگی میں نے غصے میں موجود ہر چیز کو زمین پر دے مارا میرا دل تکلیف میں تھا شاید خوشیاں مجھ سے روٹ گئی تھی زندگی نے کیسے کیسے دھوکے دی ہیں میرا دل چاہا ہر چیز تہہس نہہس کر دوں آخر تھا کھار کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور نہ جانے کب آنکھ لگ گی اسد آفیس سے لوٹا تو کمرے کی بربادی دے کر میں نے اپنا کبرہ الگ کر لیا اور دادی کے لاکھ پوچھنے پر کوئی جواب نہ دیا اسد بھی میری اس اچانک بڑھتی ہوئی نراز کی کو دے کر حیران تھا مگر خوموش تھا دادی نے مجھے بلوایا اور بتایا کہ گھر کے لیے گروسری خریدنے والی ہے اور میں بڑی ہوں اب کہاں دھکے کھاتی پھروں گی میں نے ان سے کہا کہ انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور ڈرائیور کے ساتھ مال پہنچی مال میں مجود کیفے کی ٹیبل پر بیٹھے انسان پر مجھے اسد کا گوان ہوا اس کے ساتھ کوئی لڑکی بھی تھی میں جیسے ہی تھوڑا نزدیک گئی اس کا چہرہ واضیہ ہو گیا وہ اسد ہی تھا مگر اس کے ساتھ مجود لڑکی کون ہے مجھے معلوم نہ ہو پایا اسد کو کسی لڑکی کے ساتھ مال میں دیکھنا میرے لیے پریشان کن تھا مجھے معلوم ہو گیا کہ اس گھر میں میری کوئی جگہ نہیں جلد ہی میں نے اسد سے علیدگی کا مطالبہ کر دیا جس پر سب بہت پریشان ہوئے اسد کو آج سے پہلے میں نے کبھی اس قدر پریشان نہیں دیکھا تھا اسد کو معلوم ہو گیا کہ کوئی بات ضرور ہے اس نے جلد ہی تمام ملازمین سے پوچھنا شروع کر دیا اور جب اسی کی کسی ملازمہ سے آلیہ کا نام بھی معلوم ہوا اور وہ سب سمجھ گیا کہ سب کھیل آلیہ کا کھیلا ہوا ہے لہٰذا اگلے ہی روز وہ آلیہ کو زبردستی اپنے ساتھ گھر لے آیا کیا کہا ہے تم نے حریم سے دوبارہ کہو وہ آلیہ پر چلا رہا تھا کچھ نہیں میں تو بس ملنے آئی تھی حریم میری دوست ہے اس لیے بتاؤ حریم وہ کبرائی ہوئی تھی تم اس بچاری کو دراد مکا نہیں سکتی جانے دو اسے میں نے جلد سے آگے بھڑھ کر آلیہ کو سنبھالا اور ساتھ ہی اسد کو ڈانٹا ایسے تو نہیں جا سکتی جو کچھ بھی تم نے اس دن حریم سے کہا تھا وہ سب دوبارہ کہو ورنہ تم مجھے جانتی ہو وہ غصے میں دھاڑا تھا آلیہ خوف زدہ ہو گئی اور ڈر کے مارے تمام باتیں اگل دیں جو بھی اس دن اس نے حریم کے گوشت گزاری تھی اسد کی آنکھوں میں خون اتر آیا اس نے آلیہ پر ہاتھ اٹھانا چاہا مگر میں نے ترمیان میں آ کر اسد کو روک دیا میں رو رہی تھی اسد سے دیکھا نہیں گیا حریم میں مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں میرا طریقہ غلط ہے مگر میری نیت صاف تھی میں تمہیں بہت سال پہلے سے پسند کرتا تھا تم روز لائبریری آتی تھی تب ہی میں نے تمہیں پسند کر لیا اور ایک دن چھپ کر تمہاری تصویر بھی بنا کر اپنے پاس رکھ لی لیکن کبھی تم سے بات نہیں کی پھر تم نے لائبریری آنا بند کر دیا میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا مجھے کسی دو سے تمہارا پتہ ملا لیکن وہ پتہ تمہارے سسرال کا تھا تمہاری شادی ہو چکی میں نے دل پر جبر کیا پھر اسی دوران میری ملاقات آلیا سے ہو گئی یہ مجھے پسند کرتی تھی مگر میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا پھر مجھے آلیا سے ہی معلوم ہوا کہ تم بیوہ ہو گئی ہو اس دن آلیا نے مجھے اپنے گھر بلوایا لیکن میں نے انکار کر دیا لیکن اس کی زد کرنے پر میں وہاں چلا آیا دل میں بس تمہیں ایک نظر دیکھنے کی طلب تھی اور اتنے عرصے بعد یہ موقع گوانا نہیں چاہتا تھا تقدیل نے مجھے پھر سے ایک موقع دیا مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم عدد میں ہو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آلیا ایسے حالات میں ایسا کر سکتی ہے اس نے زبردستی مجھے تمہارے کمرے میں دکیل دیا میں سمجھا کہ خالی کمرہ ہے اور جب تک میں کچھ سمجھ پاتا تب تک سب آ چکے تھے ہاں میری غلطی تھی حریم جو تمہاری صفائی میں کچھ بول نہ سکا سب اتنا اچانک ہوا کہ مجھے خود سمجھ نہیں آیا اس کے لیے میں آج بھی شرمندہ ہوں وہ رو رہا تھا میرا دل پگلنے لگا وہ مزید کہنے لگا اور جانتی ہو حریم آلیا مجھے کافی دن سے فورس کر رہی ہے میں کہیں بھی نظر آتا مجھے روک لیتی ہے اور تو موبائل پر زلیل کرتی ہے کہ میں اس سے شادی کرلوں اور تمہیں چھوڑ دوں اور دھمکیاں دینے لگی تھی کہ میں تم دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر دوں گی اس طرح حریم خود با خود تمہیں چھوڑ دے گی یقین نہیں آتا تو یہ سنو اسد نے موبائل پر آلیا کے آئے تمام وٹس اپ میسیج اور ان کی باتوں کی ریکارڈنگ مجھے سنا دی جس میں وہ اسد کو دھمکا رہی تھی آلیا کا پردہ فاش ہوا تو وہ مجھ سے معافی مانگنے لگ جس پر دادی نے اسے فوراں گھر سے نکل جانے کا کہا اسد کی محبت سچی تھی اور آخر سچ کی جیت ہوئی تھی میں نے اسد کے ساتھ سرد رویہ رکھنے کی معافی مانگی جس پر اسد نے مجھے دل سے معاف کر دیا اور میں نے بھی اس کا ہمیشہ خیال رکھنے کا وعدہ کیا کیونکہ میرے دل میں اسد کی عزت اور احترام مزید بھڑ گیا تھا آلیا کا حسد اور اس کا فریب آج ایک گھر اجارنے لگا تھا لیکن کہتے ہیں نا کہ جب تک اللہ نہ چاہے ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں پنچا سکتا اسد میرے لئے کسی نعمت سے کم نہیں تھے آگے چل کر ہماری زندگی پر سکون اور خوشیوں سے برپور ثابت ہوئی ہر غم کی تلافی ہو گئی